اسلام علیکم بہت سارے لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں وہ اب یہ سمجھنے لگیں کہ شاید میں کوئی جنڈر ایکسپارٹ ہوں اور میرا بہت بڑا کوئی پتہ نہیں تجربہ ہوگا جنڈر کے حوالے سے جنڈر بی فور برک کے حوالے سے ایسا ہرگز نہیں ہے میں بھی جتنی سارے ویڈیوز بناتا ہوں جنڈر کے حوالے سے صرف ایلٹرہ سونٹ سے ریلٹڈ چیزوں کو یہ ہے کہ وہ میں دیکھ سکتا ہوں ان میں میرا ایکسپیرنس ہے لیکن جو باقی سارے سمٹمز ہیں یا باقی ساری چیزیں ہیں جیسے چائنیز سیلنڈر کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے علاوہ بہت سارے سمٹمز میں نے بتائے ہیں کہ بی بی بوائے ہونے کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں کچھ پھر جو ہماری فی میلز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا بھی کہ جی ہاں یہ سمٹم ہم میں موجود ہے اور ڈیلیویر کے بعد ہمیں بی بوائے ہی ہوا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جنڈر ایکسپارٹ ہوں ٹھیک ہے میں صرف آپ لوگوں کی جو کنفیوجنز ہیں جو مس کنسپشنز ہیں ان کو دور کرنے کی معیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو بھی جنڈر بی فور برت کے حوالے سے ہونے والی ہے اور آج ہم یہ جانیں گے کہ ایسی کونسی وہ چار خاص علامتیں ہیں جن میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو آخری ٹرائمیسٹر ہوتا ہے جو آخری تین مہینے ہوتے ہیں جس کو ہم تیسرا سہمائی بھی کہتے ہیں اس کے دوران ایسے کونسی سمٹمز ہیں جن سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو ہونے والا بی بی ہے وہ بیٹا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو سمٹمز ہیں سارے میٹس ہوتے ہیں اور یہ بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں سائنٹیفکلی اپروف نہیں ہوتے اب میری ویڈیو دیکھ کر کوئی یہ کومنٹ کرے یہ تو چول ہے یہ تو ساری فضول باتیں ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہتا ہوں کہ ہماری نظر میں سائنس کی نظر میں یہ جتنے ساری علامتیں ہیں جتنے سارے سمٹمز ہیں یہ واقعی کوئی پروف نہیں ہیں صرف یہ بزرگوں کا اندازہ ہے جو ہمارے بڑے ہیں جو ہماری بڑی خواتین ہیں ان کے اپنے تجربات ہیں اور وہ تجربات میں بھی مختلف کتابوں سے مختلف آرٹیکل سے پڑھ کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویسے تو جو سب سے اتھینٹک سورس ہے جنڈر کو معلوم کرنے کا وہ الٹرا ساؤنڈی ہے اور الٹرا ساؤنڈ سے ریلیٹڈ بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اپنے اس چینل پر جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ برس سے پہلے ہی ہمیں کیسے پرچلتا ہے کہ بیبی بوائی ہے یا بیبی گرل ہے لیکن میں ہمیشہ سے یہ بات بھی آپ سے کہتا رہا ہوں میری یہ بھی آپ سے گزارش رہی ہے کہ خدا رہا آپ ہرگز کوشش نہ کیا کریں یہ جاننے کی کہ بیبی بوائی ہے یا بیبی گرل ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پیدائش کے بعد ہی جب آپ کو پرچل جائے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے تو اس کو اس وقت ہی وہ ایکسیپٹ کر لیں یہ ضروری نہیں کہ آپ پہلے ہی جان لیں کوئی فرض نہیں ہے کہ بس آپ نے پیدائش سے پہلے لازمی معلوم کرنا ہے کہ بیبی بوائی ہے یا بیبی گرل ہے تو آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ان چار سمٹمز کی اگر یہ چار سمٹمز کسی بھی فی میل کو آخری سمائی میں آخری ٹرائمیسٹر میں ظاہر ہوں تو اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والی جو اولاد ہے ہم لینیا نائگرا کہتے ہیں جو پرگننسی کا دوران فی میلز کو ناف سے لے کر اوپر سینے تک بنتی ہے اس لائن کو اس لائن کا بننا اس بات کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ ایک فی میل جو پرگنٹ ہے اس کے ہاں بیبی بوائی پیدا ہوگا تو پہلا سمٹم جو آخری سمائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لینیا نائگرا کی یہ لائن ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ایک لینیا نائگرا کی لائن ہو کہ اس کے ہاں بیبی بوائی ہی پیدا ہونا لازمی ہے یہ ایک مطلب ہے اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو سمٹم ہے دوسرے نمبر کی جو علامت ہے جس کے بارے میں اکثر ہماری جو بڑی خواتین ہیں جو ہماری امہ جی ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جن خواتین کو دیورنگ پرگننسی زیادہ نید آتی ہے جو زیادہ سوتی ہیں تو ان کے ہاں بھی بیبی بوائی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے تیسری جو سمٹم ہے وہ ہے نیچے والے حصے میں پیٹ کے درد جو لور سیگمنٹ ہوتا ہے جو نیچے کی طرف حصہ ہوتا ہے اس میں درد کا ہونا اس میں بوچ کا ہونا اس میں وزن کا ہونا دیکھیں یہ ایک نیچر ہے کہ جو بھی لڑکا ہوتا ہے اس کو اندر رہنا پسان نہیں ہوتا وہ کسی بند جگہ پہ رہنا پسان نہیں کرتا تو لڑکا ہونے کی صورت میں یہ سمٹم ہو سکتا ہے کہ فیمیل کو ہر وقت یہ فیلنگ ہو کہ بس اب یہ نکل کے باہر باگ رہا ہے چونکہ لڑکا ہمیشہ یہ فورس لگاتا ہے کہ وہ اندر نہ رہے اور وہ باہر نکلے تو یہ بھی ایک سمٹم تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں بیبی بوائی ہو سکتا ہے اگر کسی فیمیل کو ایسے احساسات ہوں کہ اس کا بچہ جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے تو نمبر فور کا جو سمٹم ہے وہ یورین سے ریلیٹڈ ہے لیکن جب بھی آپ کو یہ سمٹم ہو کہ یورین بار بار آ رہا ہے تو اس صورت میں آپ لازمی یہ چیک کروائیں کہیں یورینری ٹریک انفیکشن تو نہیں ہے آپ کو پناہ چلے انفیکشن ہوا وہ اور آپ میرے یہ سمٹم کو لے کر بیٹھے ہوں جی اور خوش ہو رہے ہوں کہ ہمارے ہاں تو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس لئے بار بار پشاب آ رہا ہے تو بار بار پشاب آنا میں آرڈی ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یورینری ٹریک انفیکشن بھی ہو سکتا ہے وہاں پر اور اگر کسی فیمیل کو یورینری ٹریک انفیکشن دورنگ پریگننسی ہوتا ہے تو یہ سب سے خطرناک ہو سکتا ہے ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی نمبر فور کا یہ سمٹم پریگننسی کے دوران اس بات کی کنسیڈریشن بھی ہوتی ہے کہ ہونے والا جو بچہ ہے وہ بیبی بوائے ہوگا لیکن اس میں باقی سارے چیزوں کو بھی لازمی آپ نے مد نظر رکھنا ہے